رادے رادے دوستو آج میں آپ کے لیے بہت ہی سندر کہانی لے کی آئی ہوں دھیان سے سنیے گا اور کہانی پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے بہت سمیں پہلے کی بات ہے ویرات نگر نام کا ایک راجے تھا جس میں رما نام کی ایک محلہ اپنی بیٹی رادی کا ساس سسور اور پتی کے ساتھ رہتی تھی اس کے پریوار کی ستیتی بہت دینیے تھی کیونکہ وہ بہت گریب تھے اس کے پتی مزدوری کرتے تھے جس سے ان کے بھوجن کا جگار ہو جاتا تھا مزدوری کبھی ملتی کبھی نہیں بھی ملتی اس لئے کبھی کبھی تو بھرپیٹ بھوجن بھی انہیں نصیب نہیں ہو پاتا اور بچے سہیت پورے پریوار کو بھوکے پیٹھی سونا پڑتا تھا رما کو اپنی بھوک کی فکر تو نہیں تھی لیکن اپنی بیٹی اور بڑے ساسسور کو دیکھ کر اس کا دل بہت روتا تھا اس لئے وہ بھی سمیں نکال کر آس پڑوس کے گھروں میں کچھ نہ کچھ کام کرنے کے لئے چلی جاتی تھی جس سے اس کی کچھ آمدنی ہو جاتی تھی وہ جنگل سے لکنیاں بھی چن کر لاتی ساتھ ہی کچھ جنگلی فول فل کند مول اتیادی بھی لاتی ان میں سے کچھ بیچ دیتی کچھ اپنے گھر کے لئے رکھ دیتی ایک دن رما جنگل میں لکنیاں چن رہی تھی لکنیاں چن کر اس نے ایک کنارے پر رکھ دی اور اس کے بعد وہے کند مول اور فل تلاشنے لگی جسے وہے اپنے پریوار کے بھوجن کے لئے کام میں لا سکتی تھی اس نے وہے بھی اکٹھے کیا اور ایک گھٹری بنا لی پھر وہے کچھ آشدی جڑی بوٹی پتے اتیادی اکٹھے کرنے لگی جسے وہے نگر کے وید کو دے دیا کرتی تھی جس کے بدلے میں وید یا تو اناز دے دیتا تھا یا پھر پریوار میں یدی کوئی بیمار ہو تو اس کا علاج مفت میں کر دیتا تھا وہے جم بھی جنگل جاتی تو آشدی پودھے جڑی بوٹیوں اتیادی اکٹھا کرنا نہیں بھولتی تھی جڑی بوٹیوں کی خوش میں وہے جنگل میں ایک دن تھوڑا آگے نکل گئی تب ہی اس کی دریشتی ایک پیڑ کے نیچے سوئی یوک پر پڑی اسے بہت آشارے ہوا کہ یہ رات سی وصر پہنے ہوئے یوک یہاں جنگل میں پیڑ کے نیچے کیوں سویا ہے وہے تھوڑی سی ہچکشہ تھی ہوئی اس یوک کے پاس پہنچی اس نے دیکھا وہے کوئی ساماننے نیند میں نہیں ہے اس نے اسے ہلا کر اٹھانا چاہا پرنتو وہے یوں ہی پڑا رہا تا اس نے زور سے اس یوک کو ہلایا اور پوچھا کیا بات ہے بابو جی اکیلے جنگل میں کیوں سو رہے ہو پرنتو اب بھی وہے یوک یوں ہی پڑا رہا اب تو وہے گھبرا گئی اس نے یوک کی ناک کے پاس ہاتھ رکھا لیکن سانس تو اس کی چل رہی تھی پھر اس نے اس کا مو کھولا تو دیکھا اس کے دانت کس کے بند ہو رکھے تھے ارثات وہے یوک بھی ہوش ہے میں کیسے یہاں آیا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اب اس نے جو عوشدی پتے چنے تھے ان میں سے ایک پتہ نکالا اور اسے ہاتھ اپنے ہاتھ میں رگڑا اب چونکہ ویعت کی کرپا سے تھوڑی بہت عوشدیے کی سمجھ اسے بھی ہو چکی تھی اس نے اس پتے کا رس اس یوک کے موں میں ڈالا اور پاس ہی کے ایک تلاب میں گئی وہاں سے اپنا آنچل گیلا کر دیا اور ایک پتے کو موڑ کر اس میں پانی بھر لیا پھر واپس آ کر پانی کے چھیٹے اس یوک کے موں میں مارے اور اپنے بھیگی آنچل سے اس کے ہاتھ پیرس سیلانے لگی تھوڑی دیر با دیو وقت نے آنکھیں کھول دی رما دیوی کو سامنے دیکھ وہ چونک گیا اور پوچھا آپ کون ہے اور یہاں گھنے جنگل میں کیا کر رہی ہیں رما بولی یہ بات تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں آپ کے وصر دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی اچھے کل کے دیپک ہے پرنتو اس گھنے جنگل میں اکیلے کیسے آئے اور آپ بہوش پڑے ہوئے تھے آپ کے ساتھ کوئی انہونی ہوئی یوک نے کہا میرا نام سمیر سنگھ ہے میں ویرات نگر کے راجے کا راج کمار ہوں میں یہاں بھرمن اور شکار کے لیے اپنے مطروں کے ساتھ آیا تھا میں ایک ہیرن کا پیچھا کرتے کرتے راستہ بھٹک گیا میرے سبھی ساتھی پیچھے چھوٹ گئے مجھے بہت پیاس لگی تھی میں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھوم رہا تھا میرا گھوڑا بھی بھوک پیاس سے بیاکل تھا تو میں نے کچھ پتے توڑ کر اسے کھانے کے لیے دیے اور اسے بان دیا اور سویم پانی کی تلاش میں بھٹک رہا تھا نہ مجھے پانی ملا آنا راستہ میرے ساتھی بھی مجھ سے بچھڑ گئے وہ بھی مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے اور اس طرح بھٹکتے بھٹکتے میں کب گر پڑا مجھے پتا ہی نہیں چلا میرا گھوڑا کہاں ہے اور میرے ساتھی مطر کہاں ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا پرنتو یدی میں بے ہوش تھا تو ہوش میں کیسے آیا رما بولی میں یہاں کچھ عوشدی پتے کٹھے کرنے آئی تھی جو میں ویعت کو دیتی ہوں ویعت جی کی کرپہ سے مجھے بھی تھوڑا بہت عوشدی گیان ہو گیا ہے تو میں نے ایک عوشدی پتے کرا سارس آپ کے موں میں ڈالا تھا کیونکہ آپ بے ہوش تھے تو پاس کے طلاب سے پانی لاکر آپ کے موں میں چھیٹے مارے اور گیلے آنچل سے آپ کے ہاتھ پیروک سہلایا پھر آپ ہوش میں آئے مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے راجے کے ایک راج کمار کے لئے کچھ کرپائی میں آپ کے راجے کی ہی رہنے والی ہوں تب سمیر سنگھ نے کہا کیا میں آپ کو ماں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ایک ماں جس طرح اپنے پتر کے لئے چنتہ کرتی ہے اور اس کی سیوہ کرتی ہے آپ نے بھی اسی طرح میری سیوہ کی ہے آپ میرے لئے پوجھنی ہے اس لئے مجھے آگے دیجئے کہ میں آپ کو ماں کہہ سکو رما دیوی بولی بھلا میں کسی یوگے ہوں میں تو ایک سادھارن سی مہیلہ ہوں جو مزدوری کرتی ہے یدی آپ مجھے ماں کہیں گے تو یہ تو میرے لئے بہت سو بھاگے کی بات ہوگی کنٹو مجھ جیسی گریب مہیلہ کو آپ ماں کہیں گے تو آپ کی تو جگھ ہسائی ہو جائے گی سمیر سنگھ بولا ماں تو ماں ہوتی ہے وہے نہ گریب ہوتی ہے اور نہ امیر اس لئے میں تو آپ کو ماں ہی کہوں گا تب سمیر سنگھ بولا کیا آپ مجھے یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ بتا سکتی ہیں رما بولی کیوں نہیں پر پہلے میں آپ کے گھوڑے کو کھوچ کر لاتی ہوں تاکہ آپ کو راج مہل پہنچنے میں کوئی پریشانی نہ ہو سمیر سنگھ بولا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں دونوں مل کر گھوڑے کو آسانی سے ڈھونڈ لیں گے کیونکہ مجھے کچھ کچھ اندازہ ہے کہ میں نے گھوڑے کو کہاں باندھا تھا رما دیوی اور سمیر سنگھ گھوڑے کی تلاش میں چل پڑے کچھ دور جانے پر انہیں گھوڑے کی ہنہیناٹ سنائی دی آواز کی دشاں میں وہ چل پڑے اور انہیں وہ گھوڑا دکھ گیا وہے بھی بھوک پیاس سے ویاکل تھا رما دیوی کی سہہتہ سے وہے گھوڑے کو تالاب میں لے گیا اور اس سے پانی پلایا اور خود بھی پانی پیا پھر پیڑ کے کچھ تاجے پتے دوڑ کر اس نے گھوڑے کو کھانے کے لیے دیے راج کمار بولا ماں آپ بھی میرے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ جاؤ ہم جلدی باہر نکل جائیں گے رما بولی ان اوشتیے پتوں کے ساتھ کچھ کند مول اور لکڑی بھی میں نے اکٹھے کیے تھے جو ایک پیڑ کے نیچے رکھے ہیں مجھے وہے بھی لے کر جانا ہے آپ گھوڑے پر بیٹھ جائیے میں آگے آگے چلوں گی ہم شیگری اس جنگل سے نکل جائیں گے سمیر سنگھ پیچھے پیچھے چلنے لگا اب وہہستان آگیا جہاں رما دیوی نے لکڑیاں اور کند مول اکٹھے کیے ہوئے تھے رما دیوی نے انہیں اپنے سیر پر رکھا اور چلنے لگی تو راج کمار سمیر سنگھ بولا ماں آپ اتنا بھاری گھٹھر سیر پر رکھ کر کب تک چلیں گی ایسا کرتے ہیں گھٹھر کو گھوڑے پر رکھتے ہیں اور ہم جو ہیں پیدل پیدل چلتے ہیں سمیر سنگھ کے بہت زور دینے پر رما دیوی تیار ہوئی اب لکڑی اور کند مول سے بھلا گھٹھر سمیر سنگھ نے گھوڑے کے اوپر رکھ دیا اور اس کی راست پکڑ کر چلنے لگا اب رما اور سمیر سنگھ دونوں پیدل پیدل چل کر جنگل سے باہر نکل آئے باہر نکل کر اب نگر کی سیمہ میں پرویش کر گئے رما بولی آپ نگر کی سیمہ میں پرویش کر چکے ہیں راج کمار اب آپ کو یہاں سے محل کا راستہ پتا ہوگا اب آپ کو محل پہنچنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی راج کمار بولا آپ صحیح کہہ رہی ہو ماں پر میں پہلے آپ کو وہ آپ کے گھر تک چھوڑوں گا اس کے بعد ہی جاؤں گا رما نے کہا راج کمار آپ کست نہ کریں میں سویم چلے جاؤں گی تب سمیر سنگھ بولا اتنا بھاری گھٹھر لے کر آپ کیسے جائیں گی میں آپ کو چھوڑنے کے بعد ہی جاؤں گا راج کمار کے بار بار زور دینے پر رما دیوی مان گئی اور دونوں پیدل پیدل رما دیوی کے گھر تک پہنچ گئے اب آس پاس کے لوگ اور راگیر یہ دیکھ کر جیسا دکھنے والا یوگگ رما دیوی کے ساتھ کیوں چل رہا ہے ایسا کیا ہے جو ہے رما دیوی کے ساتھ ہے اب گھر پہنچ کر رما دیوی نے راج کمار کو بیٹھنے کے لئے آسن دیا راج کمار بولا ماتا ام مجھے جانے کی آگیا دے رما دیوی بولی راج کمار بینا عتیتی ستکار کیے میں آپ کو کیسے بھیج سکتی ہوں بینا عتیتی سوکار کرے میں آپ کو نہیں جانے دوں گی یہ ہماری پرمپرہ کے ویرود ہے آج کے لئے ہے راج کمار آپ ہمارے عتیتی ہیں رما دیوی بولی مجھے پتہ ہے آپ نے کچھ نہیں کھایا اور جنگل میں بھی کیبل تالاپ کا پانی پیا آپ نے کب سے ان کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا ہے بینا کھانا کھلائے میں آپ کو نہیں بھیج سکتی آپ نے مجھے ماں کہا ہے بھلا ماں اپنے بیٹے کو بھوکا کیسے رہنے دے اس بار رما دیوی کے آگے راج کمار کی ایک نہ چلی اور وہ رما دیوی کی پیار کے آگے نتمس تک ہو گیا اس کے بعد رما کی بیٹی نے راج کمار کو کند مول اور فل کھانے کو دیے جو رما جنگل سے لے کر آئی تھی راج کمار نے جب رادکہ کو دیکھا تو وہے اسے بھاگ گئی رما دیوی بولی راج کمار آپ یہ کند مول اور فل کا بھوک لگائیے جب تک میں کھانا بنا لیتی ہوں راج کمار بھوکے بھی تھے تو انہوں نے فل کھانا آرم کر دیا ادھر رادکہ بھی راج کمار کی سندرتر پر محیط ہو گئی تھی رما دیوی اور اس کی بیٹی جھٹ پٹ کھانا بنانے میں جھٹ گئے رما کے ساسوسور اور پتی سبھی راج کمار کو اپنے گھر دیکھ کر آشچارے چکیت تھے کہ ہماری جھوپڑی میں ایک راج کمار کیسے آیا بھوجن کرنے کے اوپرانت رما دیوی کا پتی راج کمار کو محل تک چھوڑنے گیا راج کمار نے کہا میں سویم چلا جاؤں گا کنٹو رما دیوی نہیں مانی کیونکہ اندھیرہ ہو چلا تھا ان کے ساتھ ان کا کوئی انگرکشک بھی نہیں تھا ایسے میں انہیں اکیلا چھوڑنا رما دیوی کو اچھیت نہیں لگا راج محل پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی تھی کنٹو راج محل کی جگمک پروشنی میں انہیں پہنچنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی جیسے ہی راج کمار محل میں پہنچا سب خوشی کے مارے بھاو ویول ہو گئے کیونکہ دو دن سے راج کمار کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا سب اور اداسی چھائی ہوئی تھی راج کمار کو دیکھتے ہی سب ہی داسیاں منتری گھر خوشی سے جھومنے لگے جب راج کمار کے آنے کی خبر راج ماتا اور راجہ تک پہنچی تو راج ماتا نے راج کمار کو گلے سے لگا لیا اور بولی پتر تم کہاں تھے ہم نے سارا جنگل چھان مارا یہ تو تمہارا کہیں پتہ نہ لگا ہمیں لگا کوئی جنگلی جانور نے تمہارے ساتھ کچھ کر تو نہیں دیا ایسی خیال سے ہمارا من ڈوبا جا رہا تھا پھر راج ماتا کی نجر ساتھ میں آئے رما دیوی کے پتی پر پڑی اور بولی یہ تمہارے ساتھ کون ہے تب راج کمار بولے سب بتاؤں گا پہلے آپ آرام سے بیٹھو تب راج کمار سب کو اپنی دادی کے ککش میں لے کر گئے اور بولے ماتا جی پتا جی دادی یہ بہ پروش ہیں جن کی پتنی کے دوارہ مجھے جیوندان ملا ہے ورنہ آج میں یا نہیں ہوتا یہ سن کر سب رما دیوی کے پتی کی طرف کرتکیتہ اور پیار سے دیکھنے لگے تب راج کمار نے جنگل کی ساری گھٹنا کورنن انہیں کہہ سنایا یہ سننے کے بعد راجہ رانی نے رما دیوی کو پروسکت کرنے کی گھوشنا کر دی اس کے پتی کو سممان کے ساتھ اتیتی شالہ میں ٹھہرایا گیا آگلے دن رما دیوی کے پتی کو اپہاروں کے ساتھ رت میں بٹھا کر اس کے گھر بھیجا گیا جس رت میں اس کے پتی کو بھیجا گیا اسی رت میں رما دیوی کو ساتھ لانے کے لئے کہا گیا تاکہ رما دیوی کو بھی پروسکت کیا جا سکے اب رما دیوی کے پتی اپہاروں سے لدے رت پر جب گھر پہنچے تو پورا گھاؤں اس رت کے پیچھے پیچھے آ گیا اور پوچھنے لگے اتنے بڑے اور شاندہ رت پر ایک قریب اور مزدور کیسے رما دیوی کے پتی نے ان لوگوں کو ساری گھٹنا بتائی اور یہ بھی بتایا کہ کل رما دیوی کو اسی رت میں راج مہن جانا ہے جہاں اسے پروسکت کیا جائے گا یہ سن سبھی نگروہ سے رما دیوی کی پریجنسہ کرنے لگے اب رما دیوی نے رت کے سارتھی کو سممان پوروک اندر بلایا اور اس کا اچھے سے ستکار کیا پورے پریوار کی سجنتہ سے سارتھی بھی پرسند تھا اگلے دن رما تیار ہو کر اپنے پتی کے ساتھ رت میں بیٹھ کر راج مہن جانے کے لئے نکل پڑی رت میں بیٹھ کر وہ بہت خوش تھی اور پورے راستے کا اولوکن کر رہی تھی رما دیوی جب مہن پہنچی تو راجہ رانی نے ان کا خوب سواگت کیا اور بیٹھنے کے لئے اچھیت ستان دیا اور سب کو بتایا کہ کس پرکار اپنی چکدسہ اور منشتہ کے دھرم سے انہوں نے راج کمار کے پران بچائے ہیں پورا دربار انہیں سممان کی درشتی سے دیکھنے لگا کیونکہ رما دیوی نے یہ جانے بغیت کیوہ ایک راج کمار ہے ان کی سیوہ پورے بھاؤ سے کی تھی پھر راجہ بولے رما دیوی تم اپنی اچھا سے کچھ بھی مانگ سکتی ہو تب رما دیوی بولی آپ نے ہم گریبوں کو پرسکرط کر ہمارا مان بڑھایا ہے اس سے ادھیک اور کیا مانگ سکتی ہوں راجہ رما دیوی کی باتوں سے بہت پرسان ہوئے پھر بولے لیکن آپ پھر بھی ہم سے کچھ مانگو آپ کی اچھا ہم پوری کریں گے ہمیں بہت خوشی ہوئی گی ہماری خوشی کے لیے آپ ہم سے کچھ مانگیں تب رما بولی مہراج آپ اتنا کہہ رہے ہیں تو آپ سے ایک چیز مانگ سکتی ہوں کیا آپ دے سکیں گے راجہ بولے اگر ہمارے وش میں ہوا تو ہم ضرور دیں گے تب رما بولی مہراج دیوالی آنے والی ہے میں چاہتی ہوں دیوالی کے تین دن پورے راجے میں کسی کے گھر میں ایک دیپک بھی نہیں جلنا چاہیے اور نہ ہی آپ کے محل میں میں صرف اپنے گھر میں دیپک جلانا چاہتی ہوں تب راجہ بولے آپ یہ کہہ کیا کہہ رہی ہیں دیوالی تو روشنی کرتے ہوارے کن کن سے اندھیرہ دور کرنے کے لئے لوگ دیپک جلاتے ہیں اور آپ دیپک جلانے سے منع کر رہی ہیں تب رما بولی مہراج آپ نے وچن دیا ہے اگر مجھے کچھ دینا ہے تو میری یہ اچھا پوری کر دیجئے ورنہ میں سمجھوں گی آپ کا وچن جھوٹا ہے دیوالی کے دن یعنی دھن تیرس چتر دشی اور دیوالی کے دن صرف میرے کر دیپک جلے گا اور کہیں نہیں جلے گا رما دیوی کی بات سن کر اس کا پتی بھی حران تھا کہ یہ کیسی اچھا مانگ رہی ہے چاہتی تو راجہ سے اطل سمفتی مانگ سکتی تھی پر وہ کچھ نہیں بولا کیونکہ یہ سمارو گیبل رما دیوی کے لئے تھا اور اسی ہی وجہ سے وہ یہاں کھڑا تھا اس لئے وہ چپ رہا تب راجہ کہنے لگا یدی تمہاری ایسی ہی اچھا ہے تو راج محل کیا پورے نگر گاؤں سڑکو کھیٹ کہیں کوئی دیا نہیں جلے گا سوائے تمہارے گھر کے اب راجہ نے گھشنا کروا دی دیوالی کے تین دن تک کسی کے یہاں دیپک نہیں جلے گا اب راجہ اب رما دیوی اپنے ملے اپہاروں کے ساتھ پتی سمیت واپس اپنے گھر گئی اور دیوالی کی تیاری کرنے لگی پورا پریوار رما کی انوکی اچھا سے حیران اور آشارے چکتا اب راجہ نے راجے میں منادی کروا دی کی دیپاولی کے تین دن کوئی دیپک نہ جلائے اس انوکی گھشنا تھے پر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ راجہ سے پوچھ سکے رما دیوی کے پریوار والوں نے بہت کوشش کی جاننے کی پر رما بولی سمیت آنے پر پتا چل جائے گا اب دیوالی کا پہلا دن یعنی دھنتے رس آیا دن بھر پورے نگر میں رونک تھی لیکن رات ہوتے ہی سب طرف گھور اندھیرہ چھا گیا کیونکہ راجہ کی گھشنا انوصار کوئی تین دن تک دیپک یا روشنی نہیں کرے گا صرف رما دیوی کا گھر چاروں طرف دیپک سے جگمگا رہا تھا دیرے دیرے شام بیتی اور رات گہر آگی جب رات گہر آئی تو رما دیوی کی دروازے پر چھمچم کی آواز آئی پھر دروازہ کھٹکاننے کی آواز آئی رما کی ساس دروازہ کھلنے جانے لگی تو رما نے ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا کون ہے تو باہر سے آواز آئی میں لکشمی ہوں دروازہ کھولو اور مجھے اندر آنے دو میں تمہارے گھر آنا چاہتی ہوں تب رما دیوی نے پوچھا بہو بن کر آئی ہو یا بیٹی بن کر تب باہر سے آواز آئی بیٹی بن کر رما بولی بیٹی بن کر آئی ہو تو واپس چلے جاؤ جب بہو بن کر آؤ تب آنا اب گھر کے بھیتر رما کے گھر والے بھی خسر خسر کرنے لگے بولے اس بات کا کیا مطلب ہے لکشمی جس روپ میں بھی آئے اس کا سواگت کرنا چاہیے ہم اتنے غریب ہیں پھر بھی تم نے لکشمی کو باہر سے ہی لوٹا دیا تب رما نے انہیں سمجھایا بیٹیا تو سسرال چلے جاتی ہے پر بہویں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں اس لئے میں نے انہیں بہو بن کر آنے کو کہا ہے جب تک لکشمی بہو بن کر نہیں آئی ہم اسے گھر میں پرویش نہیں کرنے دیں گے اب رما دیوی کی ساس کو شنکہ ہوئی تو بولی اگر بہو بن کر نہیں آئی تو رما بولی آپ شانت رہیے ابھی دو دن اور باقی ہیں تب کی تب دیکھیں گے اب سب شانت ہو جاؤ اور دن بھر آپ لوگوں کو جو کرنا ہے کرو لیکن رات کو باہر جانے کے لئے کوئی دروازہ نہیں کھولے گا دروازہ صرف میں کھولوں گی اب اگلے دن بھی وہی سب ہوا پورا دن نگر میں رونک رہی کنتو شام ہوتے ہوتے اندھیرہ چھانے لگا نگروازی بھی دن ڈھلنے سے پہلے بھوجن کر لیتے کیونکہ پرکاش کرنا منہ تھا تو اندھیرے میں کام ہو نہیں سکتا تھا اس لئے سب ہی اپنا اپنا کارے شام تک ختم کر سو جاتے اب رات گہرا گئی صرف رمہ دیوی کا گھر جگمگا رہا تھا پھر دروازے پر پائل کی آواجائی اور دروازہ کھٹکایا رمہ دیوی نے پھر پوچھا کون ہے باہر سے آواجائی میں لکشمی ہوں تمہارے گھر آنا چاہتی ہوں رمہ نے پوچھا بہو بن کر آئی ہو یا بیٹی بن کر لکشمی بولی میں بیٹی بن کر آئی ہوں تمہاری پیاری پیاری بیٹی بن کر رہوں گی رمہ دیوی بولی یدی بیٹی بن کر آئی ہو تو واپس چلے جاؤ بہو بن کر آنا تب پائل کی آواج بند ہو گئی اس بار کسی نے رمہ سے کوئی پرشن نہیں کیا اگلے دن دیوالی تھی نگر واسیوں نے صبح ہی پوچھا ارشنا کر کھانا کھا لیا تھا کیونکہ شام کو اندھیرے میں کارے کرنا سمبھاونا تھا دیرے دیرے رات کھرائی صرف رمہ دیوی کا گھر ہی پورے نگر میں جگمگا رہا تھا لکشمی جی پورے نگر میں گھومی پر کہیں کوئی ایک دیپک تک نہیں جلا تھا سب گھروں میں اندھیرہ تھا بس رمہ دیوی کا گھر جگمگا رہا تھا پھر لکشمی جی رمہ کی درواجے پر گئی اور درواجہ کھٹکایا رمہ نے پھر پوچھا کون ہے بیٹی بن کر آئی ہو یا بہو بن کر اس بار لکشمی بولی میں بہو بن کر آئی ہوں بیٹی بن کر آؤں گی تو تم آنے نہیں دوگی اور پورے راجے میں اندھکار ہے صرف تمہارے گھر میں ہی اجالہ ہے تو مجھے تو تمہارے گھر آنا ہی ہے اس لئے میں بہو بن کر آئی ہوں اب رمہ نے جھٹ سے درواجہ کھول دیا اور شیش نوہ کر لکشمی جی کو پرانام کیا اور بھیتر پرویش کرنے کو کہا پھر بولی ماں مجھے میری گلتی کلشما کر دینا میں اکیانی ہوں مورک ہوں ہی ماں ہم مزدوری کرتے ہیں تب بھی کبھی ہمیں دو وقت کی روٹی ٹھیک سے نصیب نہیں ہوتی ماں میں چاہتی ہوں کہ ہم اس یوگے ہو جائیں کہ کوئی بھی بھوکا میرے درواجے سے بھوکے پیٹ نہ لوٹے اور نہ ہی کوئی ضرورتمند خالی ہاتھ جائے میں ضرورتمندوں کی مدد کو نسوار بھاؤ سے کر پاؤں کبھی بھی اہنکار یا گھمنڈ نہ آئے میرا پورا نگر و راجے خوشحال رہے یہی میری کامنا ہے تب لکشمی جی نے اپنا ہاتھ رمہ کے سر پر رکھا اور تتاستو کہا پھر ماں لکشمی بولی جو لوگ نسوار بھاؤ سے کسی کی سیوہ کرتے ہیں سجن ہوتے ہیں ان کے گھر میں یوگو یوگو تک نواز کرتی ہوں تمہارے سجن اور نسوار بھاؤ کے کارن ہی میں تمہارے بار بار لوٹانے پر بھی واپس آئی ہوں انیت تھا یدی لکشمی جس کے دوار سے لوڑ جائے تو واپس نہیں آتی کنطو تمہارا حردے صاف ہے پاپ رہی تھے اس لئے میں تمہارے گھر واپس آئی ہوں دوسری اور راج کمان نے اپنے من کی بات راجہ کو بتائی کیوہ رمہ کی بیٹی رادکہ سے بیوہ کرنا چاہتا ہے راجہ کو اس میں کوئی اعتراج نہ تھا راجہ اپنے پتر کے ویوہ کا پرستاؤ لے کر رمہ کے گھر جاتے ہیں اتنا اچھا رشتہ پا کر پورا پریوار خوش ہو جاتا ہے اور دھوم دام سے رادکہ کا ویوہ راج کمان سے ہو جاتا ہے جس پرکار ہے لکشمی مہیا آپ نے رمہ دیوی کے ہاں ستھائی نواز کیا اسی پرکار یہ قطعہ کہہ رہے اور سن رہے لوگوں پر اپنی کرپہ کیجئے اور ان کے گھروں میں ستھائی نواز کر ان سب کا گھر خوشیوں سے بھر دے بولو لکشمی ماتا کی جے مطروں اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو کہانی کو لائک کریں اور یدی چینل میں نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں راد ہے راد ہے